ہم بہت زیادہ پوچھ ہوئے کہ اسلام کے بارے میں آپ نے ہمیں پوچھا اور ہمیں بھی بہت زیادہ انفارمیشن ملی آپ سے یہ آپ کے مسائل ڈسکس کر کے اسلام علیکم ماشاءاللہ نام کیا آپ کا صالح آپ کا سانہ مدشد سبیتہ رشید ماشاءاللہ تو تھوڑا سا ٹائم ہے جی جی ہاں ٹائم ہے تو بتانے چاہیں گے آپ کو کہ چھوٹا سا کوئیز ہوگا اسلام کے ریلیٹر جی پوچھ سکتے ہیں جی پوچھ سکتے ہیں تو ہم اسلام کے ریلیٹر آپ کو چھوٹے چھوٹے کوئیس پوچھیں گے جی ہم مسلمان ہیں ہم کوشش کریں گے اس قرآن صدینی کا ماشاءاللہ تو پہلا کوئشن ہوئے گا آپ کی خدمت میں آپ بتا جائے کہ اس عورت کا نام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا جی بی 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 رضی اللہ ماشاءاللہ یہ تو پتا ہوگا نا کہ کتنے عرصے تک دو سال ہاں ڈو یار ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عور نے بھی دودھ پلایا تھا ان میں کچھ چند عورتیں آتے ہیں لیکن آپ نے کسی ایک ایک کنام بولنا ہے عور حضرت صعبیہ رضی اللہ ماشاءاللہ تو ایک اور کوشن رہے گا آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتداروں میں سے ایک ایسا بھی ایک فرد تھا جو ان کے ساتھ بہت زیادہ نفرت کرتا تھا تو یہ تو پتا ہوگا کہ ان کا نام ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے جو ایک سورہ ہے تبت یادہ ابھی لہب اس میں اس کے ریلیٹڈ بولا ہے سورہ لہب بھی ہے بالکل ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت تھی ان کے ریلیٹوز میں ان کے رشتداروں میں سے ان کا نام تو ایسے میں آپ کو ہنٹ دوں گا ایسے میں شاید آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس قدر ان کے ساتھ نفرت کرتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے تک بچھائے کرتے تھے نام تو نہیں پتا ہے لیکن شاید ابو لہب انہی کی وائب جو بیوی تھی ان کی بیوی جو تھی وہی شاید ان کا نام تھا امی جمعیل لیکن اس کا اصل نام تھا اروہ بنتی ہوب اچھا یہ تو پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سواب زیادے تھے چار تو یہ پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی جو سواب زیادے تھے تو ان کا نام سب سے چھوٹی کی بات میں نے کی سب سے بڑی کی نہیں حضرت فاتیمہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت فاتیمہ ماشاءاللہ تو یہ پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سواب زیادے تھے ان کا نام حضرت کلسم حضرت کلسم حضرت کلسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سواب زیادے تھے وہ تھی حضرت زینب رہے دلالہ وطلانہ ٹھیک ہے تو یہ پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریف تھی بظاہر وہ کتنے تھی سکسٹی 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 ماشاءاللہ یہ بتا دیجئے کہ حضرت عمر فارو کرے دلالہ وطلانہ ہوتے ٹھیک تو یہ پتا ہے کہ ان کے نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو باکر صدی اللہ علیہ وسلم اسمان گئنی میں پورا شوار نہیں ہوں لیکن چاہید اسمان گئنی رضی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی ایک صحابی نے جن کا نام تھا صحاب رومی رید اللہ وطلانہ ہوتے ٹھیک ہے تو سکسٹر آپ کی کوئی میسیج رہے گی لاشٹ پہ ہمیں بھی بہت اچھا فیل ہوا آپ سے مل کر کہ آج کے وقت میں بھی جو ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے متعلق یہ کرتے ہیں ورنہ آج کے ٹائم میں اسلام کے متعلق اتنی زیادہ یہ ڈسکس نہیں ہوتا آج کل یہ ایڈکیشن کے متعلق اسلام کے متعلق اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے بہت ہم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں آپ نے ہمیں پوچھا اور ہمیں بھی بہت زیادہ انفارمیشن ملی آپ سے یہ آپ کے مسائل ڈسکس کر کے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمیں بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ملتے ہیں آپ سے بہت جلد ایک نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ اسلام علیکم